کہ سوچ کے تو یہ آئے ہوں گے کہ میاں صاحب بنیں گے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب بنیں گے چیف منسٹر اور سال نکال کے ڈیڑھ نکال کے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی میں مریم کو نامزد کرتا ہوں وہ کہیں گے جی میں حمزہ کو کرتا ہوں ایسے ٹرانسفر آف پاور ہو جائے گا لیگسی آگے چلی جائے گی براستیں ہو جائیں گی ہو جائیں گی لیکن وہ جو سرپرائز آگیا ہے الیکشن میں اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ نہیں اسلام علیکم مضبط شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اسد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افطاب شو کو پریز لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر زندگی میں پہلی دفعہ نا انٹرٹینمنٹ فٹیغ ہوئی ہے کہ کل رات کو نا مجھے ایسے لگا کہ میں نا کولیپس کرنے لگا ہوں سر کیا کر رہے ہیں تو میں نے اپنا فون سائٹ پر رکھا آدھا سیزن چیپا اور سو گیا اور آج صبح بھی میں نے کم فون کو ہاتھ لگا ہے کیونکہ اتنی انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ اوور ڈوز چل رہا ہے آج کل اور سر کلیپس تو ویسے میں نے آپ کو بھی ہوتا نہیں دیکھا یہ کیا ہی انٹرٹینمنٹ ہوگی لیکن سیاسی انٹرٹینمنٹ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ایوری آر کچھ چیز چینج ہو رہی ہے تو کچھ تو اہم ترین فیصلے جو ہیں جن کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی وہ فیصلے جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر محفوظ ہو چکے ہیں ان پر عمل درامت شروع ہو چکی ہے کوارڈنیشن کمیٹیز مل رہی ہیں چھباز شریف صاحب بنیں گے پرائیم منسٹر مریم نواز صاحبہ بنیں گی پہلی خاتون چیف منسٹر وہ شاید دوسری ہوں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ ہو گیا فریال تالپور صاحبہ کو سی ایم بنانے کا سن سے تو دو اکٹھی تو ہو جائیں گی پھر سپیڈ یہ ہے کہ حلف پہلے کونٹر یعنی کہ وہ کسی صوبے کی پہلے ہی ہوں گے لیکن پنجاب کی تو وہ پہلے ہی رہیں گی یہ چیزیں ہو گئی اس کے علاوہ بڑے سینئر جو سیاسی لیڈران ماضی کے بھی اور خیر سے انشاءاللہ اللہ ان کو مستقبل میں بھی رکھے لیکن فیلحال مصطافی ہو چکے ہیں اپنی پارٹیوں سے ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ان سے شروع کرتے ہیں اس چیز سے کہ اب مریم نواز صاحبہ کے پاس جا رہی آپ کے خیال میں کیا ہونے لگا سر دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت مزی آنے لگے ہیں ایک تو یہ کہ پھر بھی بات ہے اس طرح کی چیزیں بائیدار چینج ہوتی ہیں تو وہ جب تک ہمارا ہی ایڈٹ ہو کے جانا ہے تو پتہ لگنا ہے کہ کچھ اور ہو گیا لیکن بہرحال مارکٹ میں اس طرح کی خبریں ہیں کہ اب جو سیٹ چھوڑیں گے حمزہ شہباز چھوٹی تو اس پہ ان کا لڑانے کا ارادہ ہے رانہ سناؤلہ صاحب کو اور جو بڑی چھوڑیں گے مریم نواز صاحبہ اس پہ لڑائیں گے خواہ سادر فیق کو صحیح سو ان کا یہ خیال ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں ان کو دستے بازو بننا چاہیے مریم نواز صاحبہ کا وہ سر میں اتنے میرا نہیں خیال اس کی صرف ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رانہ صاحب دستے بازو بننے کے لیے انہوں نے بیسک سال اوبر ہو چکے ہیں یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو یاد ہے جب رانہ سناؤلہ کو انہوں نے انٹیریر منسٹر بنایا تھا تو انہوں نے یہ سوچ کے بنایا تھا کہ آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے رانہ سناؤلہ گینگسٹر او جی پرابلم یہ ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں ان سے اب وہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بالرنگنے کا اصلیت سامنے نہیں آتی اور دیکھتے ہم کیمرے پہ ہیں بالکل آپ سمجھے ہو کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ تو دیوانے پاندے کا وہ ایک شفیق سا بزرگ ہو چکا ہے آپ کو بتا ہے رانہ ساہب کی جوانی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رانہ ساہب کو میں نے جم کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ میرے جم آتے تھے اور یہ یوٹیوب کے لئے بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں بتا ہی نہیں بڑا جم کرتے رہا اور رانہ ساہب ریگلر مطلب اگر میرا میس ہو جائے یا کسی اور کا میس ہو جائے رانہ ساہب جاتے تھے جم جس سے مجھے یاد ہے کہ جم جو ویڈیوز ہیں نا دیکھنے والی مطلب اگین اس میں ایک پرابلم بہت ہے وہ تو ایک ہی ہے ہیری بہت زیادہ ہیں عابی شیر عابی شیر عابی شیر عابی شیرلی آپ کو پتا ہے وہ اپنی زندگی کے جو بھی ان کے مسئلہ مسائل جب ہوئے تو اس کے بعد وہ جم فنیٹک بن چکے تھے اور وہ مطلب ویڈیوز اپنی کیا سیاسی کیا وہ تو دکھاتے تھے کہ وہ مطلب کسی بار پر چاڑے یا تو کھڑے ہو جاتے بس مطلب یوں کھڑے ہو جاتے تو وہ بھی کھڑے تھے لیکن وہ فٹنس کے اندر بڑا انہوں نے یہ تو اچھی بات ہے نہیں نیس میں تو ظاہر بات ہے اور یہ دیکھیں نا یہ نونڈ لیگ کی کور جو کیونکہ ان کے لیڈر ہیں وہ ان چیز میں زیادہ نہیں مانتے نہیں ان کے بھی دیکھیں وہ بہت مسکل ہو رہے ہیں ان کے پیٹ کے مسئل بہت زیادہ اور دیکھیں نا اصل پی ٹی آئی کا تو بنتا ہے فٹنس کا کیونکہ ان کا جو قائد ہے ان کی پارٹی کا وہ تو جیل میں نہیں چھوڑی سو انہوں نے فٹنس وہ تو ان کا جو ان کی بہن کا میں ایک سنڈری تھی انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹرویو پیرز مارگن کو انٹرویو دے رہی تو اس سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں کیونکہ پیرز مارگن ویسے بھی جانتے ہیں عمران خان صاحب کو تو انہوں نے پوچھا وہ کہا کہتے ہیں کوئی نہیں بس اپنا وہی روٹین دن میں دھائی اور فروٹ اور شام کا کھانا اور بیچ میں ایکسرسائز اور کتابیں ایکسرسائز یہ تو آپ پوزیشن بھی نہیں کہہ سکتی ایکسرسائز نہیں یہ بات کے پی کے جو نامزد چیف منسٹر ہیں علی مین گھنڈا پور اور علی مین گھنڈا پور جو ہے انہوں نے ماضی میں کافی نازبہ باتیں کی ہیں مرید نواز صاحبہ کے خلاف اور یہ جو آمنہ سامنہ جو ہونے جا رہا ہے یہ پتہ نہیں کب ہوتا ہے مجھے تو ویسے یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کبھی چیف منسٹر اور ڈیفرنٹ سوبوں کے کئی ملتے ہیں پر مرگاہ اچھیت کئی ہو ہی جائے اسلامباد میں ہی ہو سکتی اگر ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لہور نے تو ان کے نو مئی کے واقعات میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے گھنڈا پور صاحب کے سو پنجاب تو وہ نہیں آ سکتے تو اگر یہ ملاقات ہوگی تو یہ اسلامباد اسلامباد میں ہوگی مطلب وہ کیا ہی ہوگی اس لیے ای ٹھنک دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کو نہ اپنے ارد گردنا اپنا ایک نیٹ ورک جو ہے وہ بنانا پڑے گا مرینواز صاحبہ کو چونکہ یہ کام جو ہے یہ کوسان نہیں ہے اور آپ دیکھیں میں کہوں جی کہ پی ایم ایل این کی جو ہیں وہ اتنی سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر کہ اپوزیشن ہے ہی دس لوگوں کی ہے ہی بیس لوگوں کی کتنا فرق نہیں پڑتا جب اپوزیشن تقریباً اتنی ہیں جتنی آپ کی مجورٹی ہے تھن تو پھر اپوزیشن کے جو نعرے ہوتی ہیں اپوزیشن جو باتیں کرے گا خاص طور پر پنجاب اسیمبلی اور ایک خاتون ہے سامنے تو وہ مجھے یقین ہے کہ اس قسم کی غلط باتیں ہوں گی اور جو کہ جس کے لیے آپ کو بڑی تھک سکن ڈیویلپ کرنی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ان کا پہلا ہی وہ ہے ایکسپیرینس ہے in the biggest role مطلب یہ مطلب پرائیم منسٹرشپ تو biggest ہے لیکن اس کے بعد اگر close second ہے تو وہ چیف منسٹر پنجاب ہے اور یہ ان کا پہلا سرکاری رول ہوگا بلکل اور یہ جو ہے نا اس پہ تو بعد میں آتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ کیا کریں گی اور کیا کر سکتی ہے یا کیا نہیں کر سکتی لیکن یہ جو خواتین والا تعلق ہے نا پولٹکس میں یہ ہم نے دیکھا بی بی شہید بی بی نارے بازی نارے کسٹر کیٹ کالنگ یہ سارا کچھ اچھا وہ ہم آج دوزار چوبیس میں بیٹھے ہیں اور آپ پھر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ اب بھی ہوگا اور ظاہرہ ہمیں پتہ یہ ہوتا ہی ہے یہ ہوتا ہے اور نہیں ہونا چاہیے ایک تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ یہ صرف اسیمبلی میں نہیں ہوتا یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ تو میں تو کنونسٹ ہوں کہ یہ لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے یہ سب کو ہی تھک سکن کرنی پڑے گا اور وہ خواتین کو بڑھ چڑھ کے سیاست میں حصہ لینا چاہیے اور جو گھر والے ہیں نا ان کو یہ شرط ختم کر دینی چاہیے کہ جی معاشرہ جب ٹھیک ہوگا تب کرنا نہیں اب بھی کر لو معاشرہ نہیں ٹھیک ہونا آپ آگے سے آپ کالنگ کرو بالکل اور وہ جو ہے نا بڑا سیدھے جو بندہ آپ کو آواز ماری نا اس کو سب سے پہلے تو پوچھنا چاہیے کہ بھئی ہے کیا تمہارے تمہاری نیٹ ورٹ کے اس کے بعد کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کا اور کوئی علاج نہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے سر دیکھیں بندے جو ہوتے نا ان کی بڑی سادی سی ہوتی ہے جو ڈیفنیشن نا اس سارے کی کہ ہم آپ کو سیکچولی وہ objectify کر رہے ہیں آپ ہمیں کر لیں ہے میں نے پجاب سیملی کہے سر پجاب سیملی لیکن دیکھیں یہ انٹرنیشنل ایشو بھی ہے یہ دیکھیں نا یہ چیز ختم ایک حد تک کنٹرول ہو چکی تھی امریکی سیاست میں اور یہ اس طرح منظریں آم پہ نہیں تھی پھر ڈانلڈ ٹرمپ آگے اور انہوں نے اس چیز کو بقاعدہ آگے لے ابھی کل پر سو ہی انہوں نے یہ کیا جو ان کے خلاف ریپبلکن پارٹی کی نکی ہیلی جو ان کی کبینہ میں بھی ہوتی تھی اب وہ اس کو کہنا شروع کر دی اس کا اسبنٹ کا ہے اس کا میاں کا ہے وہ نظر نہیں آئے بردیر سے کدھر کا ہے بتاؤ نظر آ وہ گئی شوہ پہ کہتی ہے وہ فوجی ہے کسی ہارڈ ایریہ ہمیں گیا ہوئے تو اچھا بول کے باز نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ کو تو یہ تو فوڈ ہے مطلب اس کو دے ہیں کہ وہ کھائی جائے یہاں واپس آتے ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ تین بڑے نام اسطیفہ دے چکے ہیں اپنی پارٹیوں سے پرویس خٹک نے سیاست چھوڑ دی ساجل حق صاحب جمعات اسلام اور جہانگیترین صاحب آئی بی بی اچھا صاحب اس میں جہاں تک تو تعلق ہے پرویس خٹک کا انہوں نے لیا بریک انہوں نے چھوڑی نہیں ہے وہ تو کسی ہوتل کے افتتاہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس آوں گا یہ دو بندے ہیں جنہوں نے چھوڑی ہے ایک تو جہانگیتر صاحب تو جہانگیتر صاحب تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق جہانگیترین صاحب آج کے نہیں بہت ارسے سے کوشش کر رہے ہیں سیاست چھوڑنے کی لیکن پھر فون آ جاتا ہے بڑے گار سے پھر ان کو کس سال آنا پڑتا ہے ایک لحاظے میں اور دیکھیں ان کا مجھے پتہ ہے کہ وہ بیسکلی ہیں ایک مطلب ان کی جو ذہنیت ہے وہ سیاسی تو بالکل گوڈ مائنڈ اس طرح سے بہت ان کا شعرپ انٹیلیکچول ہیں لیکن وہ کاروباری نظریہ سے کے اندر میرے خیال میں جو ایفرٹ کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے وہ خاصی زیادہ ویلیوبل ہوگی رادہ دن سیاسی تو وہ اب اس کی طرف فوکس کریں گے میرے خیال میں اور وہ بس ٹھیک ہے اچھی بات ہے مطلب ایسے سیاست میں ویسے بھی آپ ہم نے سر آج سے کتنے سال پہلے کہا تھا یہ جی پرویز لائی وغیرہ ان سب کی سیاست یہ اپنی نظر آتے واپس ہونے یہ ٹھک کر کے واپس ہے اور یہ پنجاب میں سب سے ریئلمنٹ پارٹی ہوگی تھی پانچ سیٹوں کے ساتھ یہاں پہ نہیں کرتی تھی تو یہاں پہ سیاست کسی کی نہیں مکتی لیکن وہ آپ کی والی بات ہے کہ جب آپ کا موٹ کرے تو آپ واپس بھی آ سکتے بلکل اور یہ سراج صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہی ہے جماعت اسلامی میں تو کہ ان کا امیر جو ہے وہ ایک دو الیکشنز کے بعد سائیڈ پہ آجاتا ہے اور نیا امیر آجاتا ہے تو یہ تو میرے خیال میں it was time کیونکہ آپ تو بلکل ہی پہلے بھی کچھ نہیں ملتا تھا اور آگے بھی کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن ٹھیک ہے رونک لگی بھی لیکن انہوں نے آپ کو پتہ نہ کہ انہوں نے انکار کر دیئے پی ٹی آئی سے ملنا کے پی میں تو پی ٹی آئی جو ہے پھر سے شاپنگ صرف پارٹی شاپنگ ہو رہی ہے آپ سوچیں کیسے کس دور میں ہم رہے ہیں کہ ایک نوے سے بانوے لوگ جو بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں تو ایک تو یہ رانہ سنا اللہ والی بات ہو گئی دوسری یہ ہے کہ اب ظاہر ہے فیڈرل میں جائیں گے حمزہ شباز اب ایک بڑا شغل لگ سکتا ہے وہ شغل یہ لگ سکتا ہے کہ پرائیم منسٹر کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں شباز شریف صاحب تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں مدوے جا کے ان کے کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہو جائے یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ جی پرائیم منسٹر اب جو ہے نا حمزہ ہے تو حمزہ پرائیم منسٹر اور مریوز آسیم ایک کرلام مجھے گا سر یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کی وجہ سادھی ستا ہے تو میرا تو اتنا خیال کیا میرا ایک حد تک یقین ہے میں غلط ہو سکتا ہوں کہ حمزہ شباز شریف جو ہیں اور ان کے جو طائعیں ہیں اس وقت ان دونوں کا ایک ہی موڈ ہے ایک گاند چھڑوں تو باہر چلیے میرا صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف صاحب جو ہیں آئے انہوں نے کوشش کی اپنا پرائیم منسٹر شیپ ہے پارٹی چیئرمن تو دنیا میں سے کہیں بھی بیٹھے ہو سکتا ہے پارٹی چیئرمن جیل میں بھی ہو سکتا ہے پارٹی چیئرمن لندن میں بھی ہو سکتا ہے آرجنٹینہ میں بھی ہو سکتا ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دیکھیں اب آپ ہی آج ابھی ہم نے ریکارڈنگ سے پہلے ہی آپ نے کہا سب گرمی آگئی تو میرا صاحب کو کیا آیا ضرورت ہے بیٹھنے کی میرا صاحب ٹکل کٹا ہے لندن جائیں وہاں سے پارٹی چلائیں نو پرابلم بلکہ بیٹھ کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر حمزہ شباز شریف کیونکہ دیکھیں آپ دو تین بڑی جگہوں پر بلکہ کئی بڑی جگہوں پر کسی جلسے پہ میں نے نہیں دیکھا شاید ایک عدد پہ ہوں کسی جلسے پہ نہیں تھے اس میں سے وکٹری سپیچ جو تھی اس پہ بھی نہیں تھے وکٹری سپیچ ون جو تھی جو نہیں ہوئی اس پہ بھی نہیں تھے اور اب آپ دیکھنے باقی تمام جگہوں پر سوائے اپنے الیکشن کے دن پہ شاید انہوں نے تھوڑی سی کی وہ کینوسنگ ٹائپ چیز لیکن اس کے علاوہ وہ فل دور ہے اور پھر بھی سیٹ نکال گے دونوں ہاں بلکل اور ہم نے تو یہ بھی چیزیں سنی تھی اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سچ تھی کہ نہیں تھی کہ جو یہ والا گروپ تھا ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا ان کو ٹکٹ بھی دینے کا وہ تو پھر شباز شریف صاحب نے کہا کہ ایتنا کرو اور سب سے زیادہ سمودھ انہوں نہیں نکال گے کب متنازع نہیں ہے حمزہ شباز شریف کی صرف گراس روڈ جو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا انہوں سب میں کسی کی نہیں اصل میں اس پارٹی میں ہے ہی صرف اس کی ہاں سو آئیڈیالی تو یہ میرے خیال میں یہ سوچ کے آئے تھے مطلب بار سننے میں بھی یہی آتا ہے دوستوں سے آپ پتہ نہیں کیا حقیقت ہے اور سینسس کی بنتی ہے کہ سوچ کے تو یہ آئے ہوں گے کہ میاں صاحب بنیں گے پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب بنیں گے چیف منسٹر اور سال نکال کے ڈیڑھ نکال کے تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جی میں مریم کو نامزد کرتا ہوں وہ کہیں گے جی میں حمزہ کو کرتا ہوں ایسے ٹرانسفر آف پاور ہو جائے گا لیگسی آگے چلی جائے گی براستیں ہو جائیں گی ہو جائیں گی لیکن وہ جو سرپرائز آگیا الیکشن میں اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ نہیں سرحی شرم نہیں آتی ہے انڈیپینڈنٹس کو ویسے سارے پلانس خراب کر دی لیکن انڈیٹینمنٹ اوبیسی اس کی ویلیو ہے بٹسر پجاب کا میرے خیال میں یہ بریزی نہیں ہوگا بلکل بھی پجاب بڑا سخت صوب ہے بہت بڑا صوب ہے بہت سارے پیسے آتنے ہیں اور یہ تو بات آپ اور میں کر چکے ہیں کہ جو سپیڈ چل رہی تھی وہ جس سپیڈ سے پیسے آئے تھے وہ سارے لگے ہیں اب واپس بھی کرنے ہیں واپس کرنے ہیں اب اس طرح سے لوکل بینک سے لینڈنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی جس طرح سے انہوں نے پیسے لے کہ موسن سپیڈ دکھا دی ہے اب لوگ مقابلہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ادھر تو اس صوبے میں تو بزدار سی ایم راو ہے تو مریم کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں اب مقابلہ بزدار سے توڑی ہے موسن سے موسن صاحب سے اور یہ ہم نے بڑا شوپ ہی میں شکر ہے میں نے ریلائز کر لیا کہ جو محاورہ باشریف صاحب اور موسن نقوی صاحب سے تھا سپیڈ کا وہ ہم ادھر نہیں کر سکتے آپ کو بہتر اس بات کا غلط ہو جائے گا باری ہم صاحبہ کے ساتھ ہم نے ٹیچ کرنا وہ ان کو کوئر ہم نک نیم دے دیں گے وہ اچھا سا ہوگا بلکہ باقی باتیں چلیں اپنی جیگہ ٹھیک ہیں آپ نے ذکر کی جیسے کہ کراچھ سندھ کا تو سندھ میں تو چار فور ویریس ہو گئی ہے مرادلی شاہ فیورٹ ابھی تک چل رہے ہیں شرجیل میمن میرے خیال میں ڈسٹنٹ فورت ہیں مقابلہ میرے خیال میں پڑے گا ناصر حسین شاہ اور فریال تالپور کی اوپر کے کس کو کرے مرادلی شاہ کی بارے میں یہ سنائے کہ وہ تب فیورٹ تھے جب بلاول نے اپنی پرائم نیسٹر شیپ اگر سنبھالنے کی تو مرادلی شاہ کہ یہ ٹھیک چلے گا سسٹم ہمارا دو انٹلیکچوری کیپبل لوگ جو ہیں وہ کٹھے چلائیں گے فیڈرل بھی اور سندھ کو بھی اب چونکہ نواشری صاحب ہے تو اب اب فورگرائبز ہیں حالانکہ فریال تالپور صاحبہ بھی اپنے اون رائٹ کے اندر مطلب انہوں نے بڑا کام کی اس طرح سے زوبے کے اندر لیکن ناصر حسین شاہ ہوتے تھے وہاں پہ انفرمیشن منسٹر ہوتے تھے سندھ کے اور ان کے تعلقات میڈیا سے وہ ٹھیک ہیں اور ان کا سٹائل جو ہے وہ بڑا زبردست ہے کبھی آپ کی ملکات ہے تو آپ پریس ہو جائے گی اور شرجیل مہمن صاحب بھی انفرمیشن کا عدہ انہوں نے بڑی در سے مالا رکھا ہے ابھی بھی خیر ان کے پاس تمام سندھ کی تو یہ اب ایک ٹاکرا سا بن رہا ہے کہ سندھ کا سیم ابھی تک ڈیٹرمنڈ نہیں ہے ہاں میں تھے ویسے تو شرجیل مہمن جو ہے نا وہ میچ کر سکتے ہیں کہ ادھر سے اگر امین گنڈا پو ادھر سے مریم نواز تو وہاں سے شرجیل مہمن اگر شغل لگنے ہے نا تو وہ سب سے اوپر ہے باقی ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں ادھر کیا بنتے ہیں اور شرجیل مہمن صاحب کی ویسے بھی پہنچ بڑی آگے تک تو وہ پھر اب وہ تو آپ دیکھیں نا وہ بھی بات جو ہے ہر کانورسیشن میں ملانی پڑے گی کہ کس کی کہاں تک پہنچ ہے کون میری سنے گا کون تیری سنے گا بٹ سر مزے آ رہے لیکن مزے بہت آ رہے ہیں لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ کل رات کو جب یہ فیصلہ ہوا بسیکلی جیسی یہ نامزد ہوئے پنجاب میاں صاحب کی طرف سے تو لوگوں نے عظیوم کر لیا کہ میاں صاحب ان چل لینے اچھا وہ اس کے بعد سیڈ وہ فین کیمز آنے شروع ہو گئے اور وہ پھر ایک دم سے کل پہلی رات تھی کہ مروت صاحب میری ٹائم لائن سے ہٹے ہیں اور میاں صاحب ہی میاں صاحب ہو گئے سریعہ آپ کے ساتھ دو ہے میرے ساتھ وہ بندہ رہ رہا ہے میرے فون شیر حفظ لوگوں نے رو رو کے کہ آئے میاں صاحب کتنے چلے گئے اچھا بیسے اور تھوڑا سا جو ہے نا میں بھی ہلکا سا میرے بھی دل کو ہاتھ پڑا حالانکہ میں تو کبھی بلکل فین رہا ہی نہیں لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے نا اس طرح سے میں تو اس کریئر ختم کر کے جا رہا ہے یا فوت ہو گیا ہے یا کچھ بھی اس قسم کی چیز ہو گئی ہے تو آپ کو نا وہ اپنی مورٹیلٹی کا جو احساس ہونا چلو جاتے تھے آپ دیکھیں میں جب پیدا ہوا تھا تو میاں صاحب سی ایم پنجاب تھے ٹھیک ہے مطلب ایک اتنے عرصے آج تک دوہزار چوبیس تک ہماری زندگیاں گزر گئی میں بابا ہو گئے ہوں اور وہ اس بندے کے پیچھے نا کہ اے نو کڑو اے نو لیا ہو اور اب کل سے وہ اب نہیں منظر نامے پر نہیں ہوگا تو میں اب وہ اس سے نا لا محالہ آپ سوچنا چرو کرتے تھے کہ اپنی زندگی جس طرح سے جب جنیت جمشید جب فوت ہوئے تو آپ فین ہو نہیں ہو وہ مائن زندگی یہ حصہ تھا پرمنٹ ایک فیچر تھے آیا دیتے ہوتے تھے داڑی لاکھ کے داڑی شیف کار لیکن لیکن وہ پر تھا ایک ہمارا ایسا لیکن آپ یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کی ٹویٹ بتاتا ہوں محمد زبیر عمر کی ان کی ٹویٹ یہ تھی حالانکہ وہ تنقید کرتے ہیں اس کی اوپر میاں صاحب کی اوپر کبھی کبار لیکن یہ انہوں نے کہا کہ اس بندے نے مجھے لانچ کیا اس بندے نے میرا سیاسی کریئر بنایا اور باقی اگر آپ اٹھانا شروع کر دیں اور ذرا پراغمیٹک ذرا اس کو ابجیکٹیب لی دیکھیں تو آپ تمام جو یہ بڑے سیاستدان ہیں یا اگر آپ اپنے حلقے میں بہت بڑے سیاستدان ہیں جیسے آپ خواجہ عاصف ہیں یا ساد رفیق ہیں یا خاکان عباسی ہیں کوئی بھی ہیں اگر تو آپ اپنے حلقے میں ہیں تو ٹھیک ہے آپ اچھے لیول پہ ہیں آپ آزاد اگر لڑیں گے تو چلیں آپ کو وہاں سے کچھ مل جائے گی لیکن آپ کو ایک نیشنل لیول پہ لانے کے لیے آپ کو ایک لیڈر بھی چاہیے اور آپ کو ایک پولیٹکل پارٹی بھی چاہیے وہ میاں نواز شریف نے ڈیفنیٹلی کر کے ایسے لوگوں کو کلٹویٹ کیا یہ آپ کسی اور میرے خیال میں سیاسی پارٹی کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پہ نمبر ون کے بعد نمبر ٹو بھی ہے تھری بھی ہے فور بھی ہے فائیو بھی جو سارے جو ہیں اپنی احسیت میں بڑے منجوے سیاستدان ہیں پی ٹی آئی میں تو بلکل نہیں کہہ سکتے اور پی 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 میں بھی آپ ایک حد تک کہہ سکتے زیادہ نہیں کہہ سکتے تو یہ میاں صاحب کا ایک بات تو تھی نا آپ اس چیز کو ڈنائی نہیں کر سکتے جیتے ہیں بھی آپ کو برے لگتے ہیں سو مزتا ہے یہ کہ میرے تو یہ بھی کل خیال تھا کہ شاید میاں صاحب کہ کہنے پر یہ ٹرینڈز بن رہے ہوں اس کی وجہ یہ کہ میاں صاحب کو یہ ہو کہ کوئی تو کہو کہ رک جائیں اچھا رو ہی جا رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ رک جائیں میاں صاحب کا مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ جس طرح عمران خان ہے مطلب اگر یہ جتنے بھی لیڈران ہیں سیاستدان ہیں ان کی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں بری باتیں بھی ہوتی ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اچھے بھی لگ سکتے ہیں اور بری بھی لگ سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے ان کے فالورز کا کہ اگر آپ سیاسی مطلب کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بحث مباسم کا شوق رکھتے ہیں اگر آپ کوٹوٹر پہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں یا کوئی اس قسم کی چیز ہے تو ان کے جو فالورز ہیں نا وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی والے تجھتی میں مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ تو گالیاں نکالتے ہیں گندی 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 اچھا یہ ان کا جو ہے نا یہ لبرلز نے جو خاص طور پر کیا تھا میں تو اگین وہی بات ہے کہ ویسے تو میاں صاحب کا جو سیاست میں رول ہے وہ نائنٹیز میں انہوں نے جو کچھ کیا اچھے تو نائنٹیز میں میری کیا عمر ہوگی کہ جی مجھے کیا یاد کہ انہوں نے کیا کیا تو ظاہر ہے پڑا سونا تھوڑا ہے یہ تو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے نائنٹیز میں کیا کچھ کیا تھا لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم جیالے بھی نہیں ہیں کہ جی وہ بھول ہی نہیں رہا غم کے انہوں نے کر کے دیا تھا اچھے لیکن ان کے جو یہ جو لبرل فالورز ہیں ان کی وجہ سے میاں صاحب اتنے برے لگنے شروع ہو گئے کہ وہ کچھ بھی ہوئے رہا ہے کہ جو بلندر ہو گیا ہے جو بھنڈ مار دی ہے نہیں یہ تو اصل میں شباز شریف نے کی ہے نہیں یہ تو فلانے جنرل نے کی ہے نہیں یہ تو فلانے میاں صاحب تو کچھ اور چاہتے تھے میاں صاحب کا جو انہوں نے بیانیاں چکا نا کہ دنیا کچھ وجہ میاں صاحب نہیں ہار سکتے وہ اس کی وجہ سے ایک وہ رپلشن آنے شروع ہو گئی کہ جو کچھ ہوا پاسٹ میں تھا اب وہ بدل گئے ہیں دنیا میں یہ تو میرا پھر بھی بات ہے غلط ہو سکتا ہے لیکن ہمارے گھر میں تو یہی چلتا ہے بندہ نہیں بدلتا مطلب ایک بندے نے اب مجھے کوئی آپ دکھا دیں کہ یہ بندہ تھا اس نے تیس سال ہو گئے ہیں اس نے سموکنگ چھوڑ دی ہے تو جب تک وہ مرے گا نہیں میں نہیں مانوں گا نمبر ایک چیز اور نمبر دو چیز یہ کہ جب وہ مر بھی جائے گا تو میں آپ کو اس دن بھی یہ کہوں گا کہ اس زندہ رہتا ایک دن اور تو اس نے پی لنا تا بندہ نہیں بدلتا ہاں وقتی طور پر شاید مستقل شاید نہیں مشکل ہو جاتا ہاں تو اور یہ آپ دیکھ لیں نا آپ لیگسی یہی ہے کہ وہ آخری جو اپنا الیکشن تھا اس میں آئے اور ہر قسم کی ہلپ لی ٹھیک ہے اور پھر بھی کوئی بہت مضبوط پٹ گئے سیر مضبوط کیا لیکن آپ کو باہ بتاؤں گئے ہیں جو بہت دفعہ بات کر رہے ہیں اور میں امپریس بھی ہوتا ہوں اس چیز سے کہ اس وقت جتنی ویل پلیشٹ ہے نا پیپلز پارٹی اور یہ انڈیپنڈنٹ بھی اتنے ویل پلیشٹ نہیں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہونا یہی ہے یہ آپ ہم بات کر رہا سال سوا سال دو سال آپ چھے مینے کا مجھ سے آج سے کر لیں نیکس سکس وانس کے بعد جب مسئلہ ہوگا نا کیش کا تو لوگوں کو انہیں پریشانی لوگوں کو آنے پسینے ہوگا بھی جولائی اور انہوں نے کہنا ہے کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی اور میں وجہ بتاتا ہوں اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں آپ کے بعد نمبر ہے تو سکار لو اور تب میرے خیال میں سب اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی تھوڑے تھکے ہوں گے ہم کر لیتے ہیں ان کی بھی کچھ شرائط ہوں گی اس کی بجاہ یہ کہ یہ ایک عادت بن چکی ہے یہ انفورچنیٹلی ایک عادت بن چکی ہے کہ ایکسپیرمنٹیشن جو ہے نا with the parliament کہ یار کچھ دیر تم کر لو کچھ دیر یہ ہم پرائیم نیشٹرز کے ساتھ تو ہمیشہ سے کر رہے ہیں کیونکہ آج تک کسی نے پانچ سال نہیں کیے اب ہم نے نیا شوق شروع کیے کہ ہم پوری پوری جو parliament ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنا شروع کر دیئے سر اس سے اور کچھ نہیں ہوگا مزید جو ہے لسن اور issues اور تمہیاں پھیر جائیں گی سر یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت چیز بات کی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہے اس دفعہ سردیا جب شروع ہو رہی تھی تو کچھ ٹوٹر پہ میسیجز چال رہے تھے نیا گیس لوڈ شیڈنگ سکیجول جس میں تھا کہ رات کو تو جائے گی جائے گی لیکن دن میں بھی تین دفعہ اوقات میں جائے گی گیس اچھا وہ نہیں ہوا رات کو چلی جاتی تھی دن میں کل سے جہاں میں رہتا ہوں اس علاقے میں تو دن کی لوڈ شیڈنگ ایک ٹائم کی شروع ہو چکی گیس کی گیس میرے علاقے میں گیس نہیں آتی مجھے پتہ ہی نہیں سوری لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی اچھا پھر وہی بات ہے کہ پامے عمران نو لے ہو گیس وہ نہیں لازم ٹھیک ہے لیکن یہ بات تو آپ کو پتہ ہے یہ بات لوگ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہویا سی اٹھ تریخ نو تیرہ تریخ تو گیس دی لوڈ شیڈنگ چلو ابھی بجلی ہونی ہے مہنگی سر مہنگی ہونی ڈالر نے جانے اوپر ابھی بجلی کی بھی اس سال لوڈ شیڈنگ پچھلے سال سے زیادہ ہونی ہے تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جے امران آجندہ سر آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کا اگر آپ نے ہلکا سا جھلک دیکھنی ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف کی جو ایک سٹاف لیور ریپورٹ ہوتی اس کے اندر ہمارا جو پاور پلین کہ جس قسم کی اور سر میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں اس دن میں شوہ پر بات کی تھی کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ نہیں پڑے آپ کو لگتا ہے وہ جو ہیں وہ ٹوٹر دیکھتے ہیں وہ پیپر دیکھتے ہیں جی اس میں بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی سب کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ہم نے تندی ہے امران کو ٹھیک ہے پجاب میں سالٹ ترین حکومت بن گئی ہے پانچ سال کی تو ہے پانچ سال کی تو ہے سینٹر بھی ہم نے جب بھی ہمیں کچھ کہیں گے تو ہم آگے سے کہیں گے کہ جی دیکھ لیں پھر آپ ہم نہیں تو پھر وہ ہے آپ کر لیں جس کو آپ نے کرنا ہے اور وہ کہیں گے کہ نہیں 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 یار تمہیں ٹھیک ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی جو لگ رہا ہے کہ یہ تو آپشن ہی کوئی نہیں انہوں نے دو سال بعد آپشن لے کے آنے کہ یہ نہ کر لیں کیونکہ اس کی وجہ جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے چار بڑے ترین ایکانومسٹ لے آئیں ان سے کہیں جی چلا کے تو آپ نے دکھانے ہی کچھ نہیں آپ کا کام ہی کوئی نہیں ہے آپ صرف آن پیپر ایک ہمیں بجٹ ڈرافٹ کر دیں جس میں سرکار کے اور ریاست کے یہی ایکسپینسز ہوں اور ملک چلتا رہے ہیں وہ کہہ رہی نہیں سکتے سو یہ ابھی آگے بہت رون کے لگیں بہت رون کے لگیں گی اور صرف مجھے ایک چیز سے ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہ یہ نہ ہو کہ جنہوں نے چلانا ہے یا چلتے رہنا دینا ہے یا نہیں چلتے رہنے دینا اس طفعہ ان کا ہو یار کہ بڑی ہم نے تنقین سن لی اس چیز کی اوپر کہ ہم کبھی چلنے نہیں دیتے انہوں چلن دیو اس کا پانچ سال چلنے دو یہ ایک وشور تھنکنگ بھی ہے لیکن مجھے وہی ڈار جو مجھے کل لگا ہوا تھا فرحیس منسٹریس آگ ڈار نہ بانجے تو پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا نہیں اسے دیکھیں وہی والے بات ہے کہ کیسے چلنے دیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی سو بات یہ ہے کہ اگر ریاست کے خرچے وہی رہنے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ عوام نے پستے چلے جانا ہے اچھا عوام نے نکالنی ہے آگے سے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے یہاں تو یہ پکے ہو جائیں کہ جی بھر کرتے رہے ٹھیک ہے اور ویسے واقعی اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں پیار کریں دو لاب می یہ بڑا شوق ہے ریاست کو تو اب وہ کرنے کے لیے ان کو اور تو کچھ کار نہیں سکتے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یار دیکھو آپ کو یہ چاہیے تھا وہ نصی اینو رام کر کے لئے اس سے ڈیل ہوگی کہ تو اب توڑے دن بیٹھ تو یہ صرف یہ شوق پوری ہو سکتے ہیں کیونکہ ادروائی جو ہے نا بیلٹیں کسنی پڑنی ہیں وہ بیلٹیں کسنے کو وہ تیار رہی ہیں سر بڑی غلط بات ہے بیلٹیں اب میرے خیال میں کسنے کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ریاست اور باقی جگہیں کریں بلکہ تمام لوگوں کا بیلٹیں کسنے اور ٹائم اور دیکھیں اگر وہ بیلٹ کسیں گے تو ہماری کسی جائے گی نا آپ مجھے بتائیں کوئی شہری جو ہے وہ خود سے یہ چیز کرے گا آپ کو پتہ اس دن کیا ہوا ہے اس شہر میں اس شہر میں ایک رولز روئیس امپورٹ ہوئی ہے جو اس پورے کھتے میں نہیں ہے جو پہلی پاکستان میں لاہور میں آئی ہے ویک روڑ پہلی گڑی آئی ہے کونسی بیلٹیں کسی جائے مطلب ان دولوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے بڈ سٹل آپ پاکستان کا جو ایک ہے نا مطلب میں اسی وقت یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت نہیں بن رہی اب ساری سوپوں میں سینٹر میں تو ایکانومی کا پیہ تھوڑا سا ایسے کر کے گھومے تھوڑی سی ویلتھ جو ہے وہ یوں پھر کے آئے اس کا میں طریقہ بتا سکتا سر وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جاستی طور پہ مطلب سرکاری طور پہ قانون سازی ہو لیکن وہ ذرا چلے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے تو سب سے پہلے اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ کر کے دیکھیں ٹھیک ہے ایونچوری تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاب کلاب یہ وہ پارٹی کھول لو ٹھیک ہے لائسنس لو پانچ کروڑ پر لائسنس ہونا چاہیے کلاب کا صرف لائسنس ویس لائسنس لائدہ لیکر لائسنس لائدہ تیس پرسنٹ جی ایسٹی لگا دیں سولہ سے پھر جو فورڈ کرتا ہے جا کے پھر کار لیں تو یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو لیکن چلیں ان کو ہی لگ رہے گی ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حالا کہ غلط لگ رہے ہیں فیلحال بغیر کسی قانون کے سب پولیس شلیس کو بتا دیں کہ جی کئی پارٹی ہو رہی ہے آپ نے لیچے تانگ کرنا کوئی جی گاڑی میں لے کے جا رہا ہے اچھا پھر وہی بات ہے انڈر دی انفلوینس ہے تون دو کھلی بھی کوئی چیز پڑی ہے تون دو پکڑی گئی ہے سیلڈ تو کچھ نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیسیکلی جس طرح آج سے کچھ سال پہلے تک یوے ای میں ہوتا تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں تھی جو منہ تھی یار آپ ہوتل کے اندر جاتے تھے نا تو آپ کو پروپر لکھنا پڑتا تھا آپ کو اپنے کاغذات دینے پڑتے تھے کہ آپ کون کون ٹھیک ہے کبھی چھاپے نہیں تھا تو اچھا آپ یہ کر کے دیکھو ابھی آ رہا ہے پی ایس ایل ٹھیک ہے چار دن میں چیئر لیڈرین نچوا دو دیکھتے یہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی بہت بڑا بیک لیش آیا تو پتہ لگ جائے گا اگر نہ آیا تو یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ معاشرہ کھلنے کے کھول اور پیسے کماؤ سر بلکل اور اس کے دن ہم نے اس پر بڑے بڑے اپسوٹ کیے ہیں بیسے تو ہم دیکھیں اس چیز اس ٹاپک لوگوں کو لگتا ہے ہم نے اس ٹاپک بھی بات کرنے کا بڑا خیوک ہے ہمیں کوئی خیوک نہیں ہے ہماری تو عمر ہی چلے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم پہلے کر لیتے ہم صرف بات کرتے ہیں کیونکہ انفورچنٹلی اٹیچ ہے یہ چیز ہماری مشی اگر آپ کہہ رہے ہیں فیوچر کے ساتھ ایک حد تک اور بھی بہت چیز ہیں لیکن یہ آپ جیسے کہتے ہیں لو ہنگنگ فروٹ یہ لو ہنگنگ فروٹ ہے پلس دوسری بات یہ کچھ جگہوں پہ دوسرا یہ کہ لوگوں کو اگر آپ نے مزے نانہ دلوائے اور لوگوں کو یہ احساس خاص طور پر یوت کو یہ رہا کہ یار میری تو زندگی ضائع اور یہ میں تو ادھر I'm not having fun ہے ٹھیک ہے اور پھر وہی بات ہے ہم نے کال بھی جس طرح ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ اچھا دیکھیں آپ جب ترقی کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کی تو کوئی limit ہی نہیں ہے مطبعہ آپ دنیا کے اگر امیر ترین آدمی ہو تو you can still make more money لیکن ہم یہ assumption یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے اور وہ AC بھی چلاتا ہے تو life اس کی set ہے مطلب مناسب life ہے وہ خوش نہیں ہے خوش نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے دینی ہے لوگوں کو خوشی اگر وہ خوش نانہ ہوئے تو ہوگا کیا کہ لوگ میں کہتا ہوں بلکل کوئی انٹرسٹری نہیں ہے عمران خان بھی منظرنامے سے ہٹ چکا ہے دوزار چھتے سا آگیا ہے عمران ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ بندہ بھی شاید اے پولٹیکل ہو چکا ہے وہ کسی نئے لیڈر کو بھی فالو نہیں کرتا elections کا ٹائم آنا ہے اس نے کہنا ہے کہ اچھا جی ملک تو ہمیں پتا کون چلاتا ہے وہ کس کو نہیں چاہ رہے کہ بنے انہیں جا کے جا کے اس کو بوٹ ڈال رہے ہیں کہ disruption جیسا بھی ہو تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہمیں تو عمران کو لیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں کہ جی سب سے دعا ووٹ اس کو پڑا ہے مینڈٹ اس کا ہے اور یہ اگین یہ تو ہم پوسٹ الیکشن بات کر رہے ہیں اگر آپ پری الیکشن جو رگنگ ہوئی ہے جو ہلکا بندیوں سے لے کے اگین وہ ٹھیک ہے مطلب ان کے کچھ ہوں گی discrepancies لیکن ان سے بلہ چھین لیا گیا یہ سارا کچھ آپ نہ کرتے تو ووٹ دیکھتے پھر یہ کہ ریاست کسی ایک بندے کے خلاف ہے یہ جب آپ perception دے دیتے ہو تو اکثر ووٹر گھر سے نہیں نکلتا آپ یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو مجھے آپ بتاتے کہ عمران خان کو آپ نے ہرانا کیسے تو عمران خان ڈیموکریٹکلی تو ونر ہے ہم یہ مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کل آئے انہوں سانو تو کوئی پرابلم نہیں مسئلہ ہے آپ کو آپ نہیں اگر عمران خان سے بچنا ہے پارٹی کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں سارا دیکھیں نا پارٹی یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے گی تو ایڈلٹ والی زون میں ہوگی نا یہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ بچوں کرنے کی کیا چیز ہیں یہاں پہ مطلب انٹسینس کے اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ مطلب ایک گنی چونی کوئی ایکٹیوٹیز ہیں جو کر سکتے ہیں آپ اگر معاشرے کو ہلکہ ہلکہ کھولنا شروع کریں گے ایکنومک ایکٹیوٹی بڑھے گی لوگ نئے نئے بزنسز لگائیں گے نئے کوئی ایریاز بنیں گے سینماز کھولیں گے چیزیں ہوئیں گی اور یہ انفورچنٹلی ایک ہی ایک ہی شعبے سے منصلح ہیں یہ ساری چیزیں جس کے بارے میں ہمیں بات کرنا کنی پسند کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ ہم نے پوائنٹ اپنا کروس کرنا ہے تو اکل کو ہاتھ ماریں اس چیز پہ فوکس کریں اور جو جو پارٹی جس کا سائن ہوگا نا وہ آج سے دس سال بعد مجھے بتائیں اس کی پوپلارٹی کہاں سے کہوں گے یوتھ میں جب تک آپ پوری دنیا کو کے سامنے نہیں ہے کنسرورٹیو آندیو سر بہتری اسی پوائنٹ پر میرے کیا میں اجازت لیتے ہیں نیکس ایفزور میں آپ سے پھر ملکات رہ گی خدا پس